السلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں آیان میسیج دوستو پاش وقت کی نماز عدا کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے جو فائی پلرز ہیں ہمارے اسلام میں توحید کے فوراں بعد نماز آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات رشاد فرمائی ہمارے اسلام میں اور گفار میں کیا فرق ہے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں وہ نہیں مانتے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ نہیں پڑھتے تو یاد رکھیں ہمارے لئے ہمارا ایمان خطرے میں پڑھ جاتا ہے جب ایک انسان نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن میں چوبیس گھنٹے دیئے ہیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کو چوبیس منٹ بھی نہیں دے سکتے کہ اپنی پانچ وقت کی نماز پوری کر لیں آپ سب کو پتا ہے جو پہلا سوال سب سے پہلا سوال آپ سے قیامت کے دن ہوگا وہ آپ کی نماز کے بارے میں ہوگا اگر وہ نماز کا جو سوال ہے وہ ٹھیک ہوا تو وہ بندہ وہاں سے کلیر ہو جائے گا اور اگر اس سوال میں کوئی قمی کوتائی ہوئی اور انسان نے کہا کہ میں تو نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کے بعد آگے کوئی سوال نہیں اس کے بعد اس انسان کو ریچیکٹ کر دیا جائے گا تو آپ خود سوچئے کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا کہنا تھا کہ جو انسان ایک بھی نماز جان بوچ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ دے وہ دائرہ اسلام سے کھاری جائیں اگر اس نے کلمہ پڑا ہوا ہے تو اسلامیک اسٹیٹ کے پاس تو ہے ٹھیک ہے ہم اس کو مسلمان کہے سکتے ہیں لیکن اس کا جو اللہ کے ساتھ معاملہ تھا اسے وہ برباد کر چکا ہے وہ نماز کو چھوڑ چکا ہے یاد رکھیں ایمان صرف بلیف سے نہیں آتا ایمان کے کچھ عملی تقاضے بھی ہوتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں میں ڈاکٹر کہنے سے نہیں بن جاتا میرے پاس کچھ کالیفیکیشنز اور کچھ چیزیں ہونی چاہیے جو کہ یہ پروف کریں گی کہ میں ہوں کے نہیں اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کچھ تو ہونا چاہیے جو پروف کرے کہ میں مسلمان ہوں اور جو بیسک عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز بجماعت ادا کریں تو کوشش کریں کہ آپ پانچ وقت نماز بجماعت ادا کریں محترم حضرات آج کی ہماری اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ